اللہ اکبر اللہ اکبر امیروں کا کیا میرے بھائی وہ تو کچھ نہ کچھ کر کے کھا لیں گے پر آج ہم کو غریبوں کی مدد کرنی ہوگی آج ساری دنیا میں غریبوں کا حال کیا ہے آپ تو بہتر جانتے ہو کوئی روٹ پہ سو رہا ہے بھوکا تو کوئی اپنے بچوں کو لے کر ماتڑپ رہی ہے کی اس کے بچوں کو کوئی کھانا کھلا دے وہ باب گھر میں سسک سسک کے رو رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے پا رہا کاش کچھ کھل جاتا تو جا کے مزدوری کر کے ان کے لئے کچھ لاتا میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراض کی جتائی آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سو جائے اگر آپ کے علم میں ہیں تو آپ کے لئے وہ بہتر نہیں ہے آپ اپنے پڑوسی کا خیال رہے چاہے وہ کوئی بھی ہو یا کوئی غیر مذہبی کسی صاحبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے آقا کریم بتائیے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو اور غریبوں میں کھانا تسکیم کرو یا ان کو کھانا کھلو آج ساری دنیا بڑی پریشانی میں ہے آپ سب سے بس یہی گزارشیں کہ اپنے پاس اپنے آس پاس والوں کا خیال کریں میں جانتا ہوں ہم میں سے ایک سو بلوگ امیر نہیں ہیں پر اللہ نے ہمیں جتنا بھی دیا اس کا تھوڑا سا حصہ اس مسئیبت کے وقت میں اس حصے میں سے غریبوں کو کچھ دے شاید کوئی ایک وقت کا تو کھانا کھا کے آپ کے دل سے دعا دے جس کے پاس اللہ کی شریعت نہیں ہے جو حقوق بھی نہیں جانتے وہ بھی دنیا میں سمجھتے ہیں کھانا کھلانا بہت افضل ہے بھوک سائی بخاری شریف میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور اس کے الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو قیامت کے دن اللہ کے عرش کی سائے میں ہوگا اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم دکھاوا نہ کریں لوگ سو کا نوٹ ہاتھ میں پکڑا کر فیس بک پہ اس کی پیچر دال کر اس کو زلیل کرتے ہیں بس آپ سب سے یہی گزارش ہیں کہ آپ کی چیتی نہیں بھی استعداد ہے بس آپ اتنی ہی مدد کریں اگر آپ کے پاس مدد کرنے کوئی مال نہ ہو تو کم سے کم یہ میسیج کسی کو فارورڈ کریں عزازت لیتا ہوں اللہ حافظ موسیقی